اس آج ہم بات کریں گے rules for the choice of axes کے اوپر یعنی وہ کیا اصول ہیں جن کی بنیاد کے اوپر آپ axes اس وقت جو ہے وہ select کرتے ہیں جب آپ نے کسی geometrical shape جیسے square ہے یا جیسے rectangle ہے یا جیسے triangle ہے اسی طرح سے جو باقی آپ کی geometrical figures ہیں اب ان کی جو ہے وہ اگر آپ نے properties یا حاصیتوں کو prove کرنا ہے تو اس case میں ہم جو ہے وہ کچھ اصول define کرتے ہیں جس کی basis کے اوپر ہم ان کی properties کو ان کی حاصیتوں کو define کرتے ہیں اب مثال کے طور پر ہم آپ کو یہ بات تھوڑی اسی مشکل لگ رہی ہوگی ہم اس کو تھوڑا سا مزید explain کرتے ہیں تو آپ کو یہ بات clear ہو جائے گی دیکھیں مثال کے طور پر ہم بات کرتے ہیں جی کہ ایسی تمام وہ figure جن کے اندر جو ہے وہ دو perpendicular lines آتی ہیں for example جیسے اگر آپ نے دیکھیں اگر آپ نے ایک triangle کو لینا ہے ایک right triangle کی بات کرلو ٹھیک ہے ایک right triangle کی کسی حاصیت کو prove کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے جب آپ اس کو analytically prove کریں گے جو کہ بھی ہم اگلے lectures میں بہت ساری property square کی rectangle کی ان کو improve کریں گے analytical matter سے اب اس میں کیا ہے کہ ہم اب اس triangle کو prove کرنے کے لیے ظاہر ہے ہم اس کے vertices کو اس کے vertex جو ہیں vertices جو ہیں جیسے ایک vertex یہ ہے ایک vertex یہ ہے ایک vertex یہ ہے یہ basically کچھ points ہیں تو origin کے لحاظ سے یعنی جو graph میں origin ہوگا اس کے لحاظ سے ہم اس triangle کو کہاں پہ fix کریں اب اس میں دراصل ہمارے پاس دو techniques ہیں ٹھیک ہے ایک تو technique ہی ہے جیسے ہم جو ہے وہ جو اس کی دو sides ہیں اسی کو x axis اور اسی کو y axis کر لیتے ہیں یعنی چونکہ جو right angle triangle میں اگر آپ دیکھیں تو وہ ظاہر ہے اس میں دو sides ہیں ٹھیک ہے اور ہم اس کی اس side کو x axis کا نام دے دیتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گی x axis ٹھیک ہے اور اسی پہ یعنی اسی point کے اوپر ہمارے پاس یہ کیا بن جائے گا y axis یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا y axis جس میں یہاں پہ show کر دوں تو ہمارے پاس کیا بن گیا y axis ٹھیک ہے اب ظاہر ہے کہ مجھے اس کے اس کے جو coordinates ہیں میں اس کو zero zero پہ لے لوں گا کیونکہ یہ origin پہ ہے ٹھیک ہے اگر یہ distance a ہے تو اس کا مطلب ہے یہ vertex ہے یہ point a چلیں یہ point o تھا یہ point a ہے تو اگر یہ length x axis کے along جو length ہے وہ a ہے تو اس کا vertex کیا بن جائے گا اب سیسہ a اور ordinate 0 اور اگر یہ والی length b ہے تو اس کا یہ c point یعنی b point کیا بن جائے گا abscissa zero اور ordinate b تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ یعنی جو choice ہے یہ basically ہم خود decide کرتے ہیں یہ ہم خود ہی decide کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے اس کو study کرنا ہے کیونکہ ہم obviously اسی طرح سے decide کریں گے جس basis کے اوپر ہمارے پاس یہ جو vertices ہیں ان کو solve کرنا آسان ہو complication نہ ہو مشکلات نہ ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کیا کہ اس طرح سے یعنی اس کو prove کرنے کے لیے کسی بھی right triangle کو ہم نے اس کے sides کو x اور y axis کا نام دے دیا x axis اور y axis کا اسی طرح سے second جو ہے وہ for example جیسے rectangle ہے اب rectangle کی بھی جیسے rectangle کی جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک shape rectangle opposite sides are equal in length ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور تمام angle 90 degrees کی ہوتے ہیں تو اگر میں اس rectangle کی بات کروں یا square square بھی definitely ایک rectangle ہی ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا بڑھتے ہیں اگر میں اس rectangle کی بات کرتا ہوں تو اس case میں اگر آپ دیکھیں تو میں یوں بات کر سکتا ہوں کہ یہ میرے پاس کیا ہے یہ میرے پاس x axis ہے سوری میں یہاں پہ لکھتا ہوں یہ میرے پاس کیا ہے یہ میرے پاس x axis ہے اور یہ میرے پاس y axis ہے تو جس طرح ہم نے اس کی sides لیں یعنی اس کی ایک side کو یعنی اس کی length کو ہم نے x axis کا نام دے دیا اس کی width کو ہم نے y axis کا نام دے دیا یا دوسرا method کیا ہو سکتا ہے دوسرا method یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے یعنی جیسے rectangle ہے یا square ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کا center اگر آپ center دیکھیں تو ان کا center تقریبا یہاں پہ بنتا ہے کدھر ٹھیک ہے اب اس center کے مطابق یعنی اس کا center آپ لے لیں گے اور جو اس کی length کے parallel sides ہے اس کو آپ x axis کا نام دے دیں لائک اس طرح سے اور اس کی width کے فرض کریں اگر میں یہ length کیا دوں اور یہ width کیا دوں تو اس کی length کے parallel sides جو ہو جائے گی وہ x axis ہو جائے گی اور اس کی width کے parallel side جو ہو جائے گی وہ y axis ہو جائے گی تو یہ بھی ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم جو ہے وہ جو ہے وہ axis کو select کرتے ہیں کہ ہمارا rectangle کے case میں x axis اور y axis کیسے ہوگا ٹھیک ہے یہ تو بات یہاں پہ ہوگی جب آپ کے پاس جو ہے rectangles یا triangle یا square کی بات کی جاتی ہے یا rombus کی بات کی جاتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ first کرنے اگر ہمارے پاس تو ہم اس کو drag down کروں گا آپ دیکھیں دوسری بات کیا ہے کہ ہم فرض کر لیتے ہیں جیسے کسی problem میں آپ کے پاس دو points given ہیں two points ٹھیک ہے two points given ہیں two points given ہیں تو ہم کیا کریں گے ہم اس کا جو یعنی ہم کیا کرتے ہیں کہ mid point ان کے جو join کا یعنی دو points کے جو join کا mid point ہوگا اس کو ہم origin لے لیں گے اور اس join کو ہم x axis کیا دیں گے for example ایک point یہ ہے اور ایک point یہ ہے تو ہم کیا کرتے ہیں x axis y axis کیسے لے گے آپ ان دو points کو join کرتے ہیں اب ظاہر ہے ان کا mid point بھی ہے اس کا mid point ہے فرض کریں اس کا mid point ہے یہ ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس mid point ہے اب یہ ہمارے پاس کیا ہے origin اور یہ جو آپ کی join ہے یعنی یہ point a تھا یہ point b تھا یہ جو a بھی ہے یہ اب ہمارے پاس کیا بن چکا ہوئے یہ ہمارے پاس ہے x axis یہ ہمارے پاس کیا ہے x axis اگر یہ x axis ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ پھر ہمارے پاس جو ہے یہ اس کے یعنی اس کے join کے جو perpendicular line ہوگی وہ کیا بن جائے گی y axis وہ کیا بن جائے گی y axis یعنی جیسا کہ آپ اگر آپ دیکھیں تو ایک right angle جیسے ہم نے previous case study کیا تھا اس پر ہم نے بات کی تھی کہ آپ کے پاس ایک right angle triangle right angle triangle mean کے ایک angle 90 degrees کا اب فرض کریں اگر ایک right angle triangle نہ ہو ٹھیک ہے کوئی جو ہے وہ آپ کے پاس acute triangle ہے یا obtuse triangle ہے اس case میں ہم کیا کرتے ہیں for example جیسے ایک triangle ہے تو آپ triangle کی کوئی بھی جو base side base لے رہے ہیں ٹھیک ہے triangle کی کوئی بھی base جو ہے اب اس triangle کی length کو base بنا کے ظاہر ہے اب باقی جو آپ کی triangle ہے اگر وہ right angle triangle نہیں ہے اس کا third vertex جو ہے ان کے مطابق آپ اس کو draw کر لیں گے جیسے میں یہاں پہ show کر رہا ہوں آپ کو جیسے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو جیسے یہ point ہے اب یہ c vertex ہے اب اس کے بھی اگر آپ points کی بات کرتے ہیں تو points اگر آپ دیکھیں اس کے تو ظاہر ہے اگر یہ وری length آپ a consider کریں گے تو automatically length کیا ہو جائے گی minus ہے اس کا مطابق b کے جو coordinates ہوں گے وہ کیا بن جائیں گے اب سیسا a ہے اور coordinate zero ہے because x axis کے اوپر y value zero اب یہ چونکہ جو ان کا joint تھا دونوں کو ملانے سے جو line segment آیا تھا اس کے perpendicular جو ہم نے line draw کی وہ ہمارے پاس کیا بن گئی y axis تو یہ اگر ایک ہی بات کریں تو اس کے coordinates کے ہوجائے منس ہے چونکہ left side پہ اور zero اور اسی طرح سے ہم یوں بھی بات کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی بھی point consider کر سکتے ہیں جسے میں اس کو x1 y1 کہہ دوں x1 y1 کہہ دوں x نے اتنا distance travel کیا ہوا ہے یہ distance x1 ہے اور یہ distance y1 ہے تو یہ مختلف صورتے ہیں ہمارے پاس جن کے ذریعے ہم جو ہے وہ یعنی ان ٹیکنیک کے تحت ہم جو ہے جب آپ analytical طریقے سے triangles کی کچھ خصوص یاد کو پروف کریں گے تو آپ ان basis کے اوپر اپنے axis کو select کریں گے